انیس سو تیرانبے کے ممبئی سیریل بلاسٹ کے ماسٹر مائنڈ انڈر ورلڈ ڈون داؤد ابراہیم کو پاکستان میں جہر دینے کی خبر سامنے آئی ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہر دیے جانے کے بعد داؤد ابراہیم کی حالت کافی گمبھیر ہے ڈاؤد کو کراچی کے جس اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے وہاں پاکستانی خوفیہ ایجنسی اور سرکشہ کرمی تینات کر دیے گئے ہیں بتا دے کہ داؤد ابراہیم بھارت ہی نہیں دنیا کے موسٹ وانٹیڈ آتنکیوں کی لسٹ میں شامل ہے انٹرپول کی ریڈ لسٹ میں اس کا نام شامل ہے اور اس پر پچیس میلین امریکی ڈالر کا انام ہے حالانکہ داؤد ابراہیم بھارت کے ایک شخص سے بہت ڈرتا تھا اور اس شخص کا نام ہے اجیت ڈوبھال بتا دے کہ داؤد ابراہیم کو پکڑنے کی کئی کوششیں ناکام رہیں حالانکہ داؤد کو ختم کرنے کے لیے سال 2005 میں اجیت ڈوبھال نے ایک فل پروف پلان بنایا تھا داؤد کو نپٹانے کے لیے اس پلان میں اسی کے پرانے ساتھی چھوٹا راجن کو بھی اس پلان میں شامل کیا گیا تھا حالانکہ یہ پلان کسی وجہ سے لیک ہو گیا اور راجن گینگ کے کئی گرگوں کو ممبئی پولس نے ایک چھاپے کے دوران حراست میں لے لیا بتا دے کہ داؤد ابراہیم کے بھانجے علی شاہ پارکر نے بھی اس بات کی پشٹی کی ہے کہ داؤد کی تبیت خراب ہے اور اسے کئی سواستے سمسیان ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے داؤد کو جہر دیے جانے کی اٹکل کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے وہی پاکستانی پترکار آرزو کازمی نے داؤد ابراہیم کو جہر دیے جانے کی خبروں پر کہا ہے کہ پاکستان میں ابھی کیول سوشل میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ داؤد کو فوڈ پوئسننگ ہونے کی بھی خبر آئی ہے آرزو نے کہا کہ انٹرنیٹ ڈاؤن کرنے کو لے کر بھی کوئی صفائی پاکستان سرکار کی اور سے نہیں آئی ہے پاکستان سرکار پوری طرح سے خاموش ہے اور کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے بتا دے کہ پاکستان آدھیکارک روپ سے یہی کہتا آیا ہے کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں نہیں دوبائی میں رہتا ہے اس لیے بھی پاکستان اس ماملے میں کسی طرح کا بیان دینے سے بچنا چاہے گا کیونکہ پاکستان داؤد کو جہر دیے جانے کی پشتی کرتا ہے تو یہ پاکستان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے گا گورتلب ہے کہ آتنکی ساجد میر کو بھی اسی طرح سے جہر دیا گیا تھا لیکن کہا گیا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے الگی پاکستان نے بعد میں سویکار کیا کہ ساجد میر مر گیا ہے ٹائمز ناؤنہ بھارت ڈجیٹل کی ریپورٹ ٹائمز ناؤنہ بھارت ڈجیٹل کی ریپورٹ ٹائمز ناؤنہ بھارت ڈجیٹل کی ریپورٹ ٹائمز ناؤنہ بھارت ڈجیٹل کی ریپورٹ